نماز جو ہے اس کی عادت کیسے ڈالی جائے اور یہ جو پانچ وقت کی نماز ہے اکثر پیرنٹس جو ہے وہ میرے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تو اس کی اوپر بھی انہوں نے کہا مجھے کہ آپ ایک ویڈیو بنائے اور بتائیں کہ کیسے نہ مطلب اس کو نماز کی عادت کو پکا کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر لوگوں کو نماز کے فائدے کا اور امپورٹنس کا پتہ چل جائے تو دنیا میں کوئی شخص بھی نہ ماننے والا نہ رہے یہ اتنی ضروری ہے اور نماز دراصل اللہ کی یاد ہے ہم جب یہ روز مرہ کے کاموں میں بھاگ دوڑ میں ہوتے ہیں تو اس بھاگ دوڑ میں کہیں ہم اللہ کو بھول لاجائے زندگی دیرے والے کو بھول لاجائے اس کو یاد رکھنے کے لیے صبح اٹھے فجر پڑی فجر پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کیے مصروفیات میں بیزی رہ رہے پھر زہر کا ٹائم آ گیا پھر نماز پڑی پھر اللہ کو یاد کیا پھر زہر سے اثر تک اللہ کو یاد رکھا پھر جیسی اثر آئی اثر پڑی پھر سے اللہ کی یاد تازہ ہوئی پھر اثر سے مغرب کی بیچ میں اللہ کو یاد رکھا اور پھر اثر سے مغرب کی بیچ میں جو اللہ کو یاد رکھا کام بھی کیے اور اللہ کی یاد بھی قائم رہی پھر جب مغرب آئی تو مغرب میں پھر وہ یاد تازہ کر لی پھر عشاء پڑی اور عشاء کے بعد باوضو سو گئے تو اس طرح سے پورا دن اللہ کی یاد قائم رہی تو پورا کا پورا دن عبادت میں رات کو باوضو سو گئے تو نیند عبادت میں حضرت واصف علی واصف فرمتولر ایک آڈیو میں بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں سے عبادت کو نکالا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا تو اگر آپ کی پوری زندگی ہی عبادت نکل آئی تو پھر تو نیت ہے جی